اچھا یہ انڈرسٹیننگ ہماری ہو گئی اس کی جو لاغت ہے اس کے اوپر بھی بڑا سوال ہو رہا ہے اور ویڈیو پرمیشن میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ قریباً بیس ملین ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے نہیں یہ بیس ملین کا نہیں ہے یہ پروجیکٹ ہے بارہ ساڑھے بارہ ملین ڈالر کا ساڑھے بارہ ملین ڈالر اس پہ اب تک خرچ ہو چکا ہے اور ہر سیزن کی اوپر تقریباً تقریباً پانچ لانڈ ڈالر پر قس خرچ ہوگا تو اگر تیس قسطیں ہیں تو ساڑھے سات ملین ڈالر اس کے اوپر ہر سیزن میں خرچ ہوگا اور اس کے اب تک تین سیزن پلان کیے گئے اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز تین سے زیادہ سیزن ہوں گے لیکن ہم جو پیسہ ریکاور کریں گے پہلے سیزن سے وہ دوسرے سیزن پہ لگائیں گے تو اس طرح ملٹیپلائی نہیں ہوگا پہلے سیزن پورا بن چکا ہے نہیں صرف تین قسطیں بنی ہیں اور سکرپٹ چوتھی قسط کا لکھا جا رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کیا جا رہا ہے بٹ ہیزنٹ اٹھ آلڈی گون اون ائر اور ہر ہفتے ایک قسط پڑیوز ہو رہی ہے اچھا تو یہ ترکی میں عموماً ایسا کام ہوتا ہے یا یہ ہمارا پاکستانی ایک جو پاکستانیت چلی گئے وہاں پہ نہیں ترکی میں ایسا ہی کام ہوتا ہے ہماری ایک پوری ٹیم ہے جو اسکرپٹ لکھ رہی ہے جس میں مسلمان اور غیر مسلم تمام لوگ شامل ہیں اور کنسلٹنٹس ہیں اس کے اندر جو موجود ہیں امریکہ میں برطانیہ میں اور کینیڈا میں یونیورسٹی آف لندن کے بھی کچھ پروفیسرز ہیں جو اس ٹیم کا حصہ ہیں تاکہ حقائق کو مسخ نہ کیا جائے زیادہ سے زیادہ حقائق کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے وہ لکھتے جا رہے ہیں اور اب اس کو ریوائز کیے جا رہے ہیں اور آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ پہلے سکرپٹ کے ری رائٹنگ تیرہ دفعہ ہو لی ہے اچھا اب جو دوسرا سکرپٹ ہے وہ بارہ چودہ دفعہ پہلا سکرپ پورا انٹوٹالیٹی پہلا پہلا سکرپ پہلے پہلے اپیسوڈ سیکنڈ اپیسوڈ کا دس یا بارہ دفعہ ہوا تیسرے اپیسوڈ کا ٹارہ دفعہ ہوا اور اب یہ سلسلہ چلتا چلا جائے چھیک ہے it has gone on air on trt1 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 ترکی کا ایک بہت بڑا چینل ہے i think سب سے بڑا سب سے بڑا چینل ہے جی جی اسٹیٹ چینل ہے اور وہاں پہ آپ کی ان کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پورا سیزن انہوں نے they've already تین سیزن تین سیزن کی آپ کے ساتھ ان کی deal ہے الحمدللہ اور تین سیزن میں ابھی آپ نے تین اپیسوڈز produce کر چکے ہیں پہلے پورے سیزن کی 30 اپیسوڈز کے اوپر کام ہو رہا ہے اور تین میں سے ایک اپیسوڈ on air ہو چکے by the time جب ہمارا یہ انٹیوی جائے گا ایک دن میں تو ایک ہی اپیسوڈ ہر منڈے کو اپیسوڈ آئے گا آٹھ بجے ترکی ٹائم ترکی ٹائم انشاءاللہ وہ ایک اپیسوڈ جو اس ہفتے on air ہوئی ہے ترکی میں i was amongst a group of people جن کو وہ اپیسوڈ دیکھنے کو ملی یہاں کراچی میں آپ نے ایک special screening رکھی اس ہفتے جمعرات کو اب یہاں پہ کراچی میں ایک screening ہوئی ہے وہاں پہ بھی ماشاءاللہ کافی لوگ آئے کافی dignitaries بھی تھے انڈسٹری کے بہت سارے لوگ تھے جناب ہے تو ایک اس میں نے دیکھی اور اس کا review میں آپ تک بعد میں پہنچاؤں گا but now کاشی بھائی going to the main question پوچھے آپ ڈاکٹر ڈاکٹر جنید علی شاہ وہ بھی ڈاکٹر اور as ڈاکٹرز ماشاءاللہ if you had both of you had around 12-13 million ڈالرز lying around one would say ڈاکٹر کیا پڑی تھی آپ کو کہ آپ نے کہا کہ جی ہم نے سلاہ الدین نے یو بی کے اوپر ایک series بنانی ہے and as پاکستانی بنانی بھی پاکستان میں نہیں ہے ترکی کے ساتھ collaborate کر کے بنانی ہے یہ بھی نہیں کہ یار کہ Hollywood چلے جائیں یار Hollywood میں کچھ ایسا ہم کر لیں کیونکہ this is a huge investment کیا اس کے پیچھے کیا vision تھا please share کریں چوئی صاحب دیکھئے اگر تو پیسہ بنانا ہوتا تو میں ہسپت ڈاکٹری کے طور پروکٹر کی حصیت سے میں ہسپتال بناتا الحمدللہ میرے ہسپتال ہیں وہاں پر کلینکز ہیں ہیوسٹن میں تو میں ہسپتال بناتا ڈاکٹر جنید علی شاہ کے ہسپتال ہیں وہ ہسپتال بناتے اس کا پورا مقصد اقامت دین ہے اقامت دین ہے پیسہ تو سب نے بنا لینا ہے آپ بھی بنا رہے ہو میں بھی بنا رہا ہوں یہ بھی بنا رہے ہیں اپنے لیے تو سب جی لیتے ہیں اللہ کی خاطر اور اللہ کی نبی کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مقصد زندگی کا حاصل ہو جائے ہم میں سب سے بڑا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کی زندگی کا مقصد اس کو پتا چل جائے اور جب مقصد پتا چل جائے تو پھر کہتے ہیں کہ گربازی عشق کی بازی ہے جو چھاہو لگا دو ڈر کیسا جو جیت گئے تو کیا کہنے ہارے بھی تو بازی بات نہیں یہ وجہ اقامت دین ہم آئی کیوں ہیں ہمارا مقصد کیا ہے ہم ہیں کون ہم سے اللہ توقع کیا کرتا ہے کہ صرف پیسے کمانے ہیں بیوی لانی ہیں بچے جوان کرنے ہیں ان کی شادیاں کرنی ہیں اور ایک دن سب نے ایک ہی بات کہنی ہے اگر یہی مقصد ہے تو پھر سات ارہ بابان ایسے ہی جی رہی ہے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے اگر پیسے کمانے ہوتے چودری صاحب تو ہزاروں راستے پیسے کمانے کے بارہ ملین ڈالر کی رقم مجھ جیسے ایک معمولی سے شخص کے لیے یا جنیز سشاہ صاحب کے لیے بہت بڑی رقم ہے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے سب کے لیے بڑی رقم ہے رقم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے اس کا تعلق ہے اللہ اور اس کے نبی سے جواب دیجئے مجھے کہ اگر نبی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کاشف انساری صاحب آپ کو ہم نے تعلیم دی اللہ کے حکم سے آپ کو یہ مقام دیا آپ کو یہ سب کچھ دیا آپ نے میرے دین کے لیے کیا کیا اگر چار پیسے میں نے کسی ٹرسٹ کو دے دیئے پاند سو روپے میں نے کسی ادارے کو دے دیئے تو کیا اپنا حق ادا کر دیا کیا قامت دین کا فرض ادا ہو گیا نہیں ہوا نا بھائی نہیں ہوا خدا کے واسطے ہمارا آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد اقامت دین ہے ورنہ کوئی مقصد نہیں ہے تو اس یہ جو ویجن یا سوچ تھی اس میں صلاح الدین ایوبی آ رہا ہوں میں اسی طرف آ رہا ہوں میرے پیارے بھائی اقامت دین کا مطلب اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون زمین پہ نافذ کرنا ہے ایک صاحب ہے پیٹ روبرٹسن سیون ہنڈڈ کلاب چلاتے ہیں ان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ اگر صحابہ اکرام میں سے کسی شخص کو روک لیا گیا پندرہ سو سال پہلے تو وہ تھا صلاح الدین ایوبی اس کو ایک سات سو سال بعد آٹھ سو سال بعد دمشق میں پیدا کیا گیا یا فلا جگہ پیدا کیا گیا تاکہ وہ سنت جو آج سے اس سے سات سو سال پہلے رک گئی تھی وہ وہیں سے شروع ہو جائے اور دنیا کو دکھایا جائے ان کی زبانیں بن کی جائیں کہ جو کہتے یہ کتاب تو سات سو سال پرانی ہے یہ کتاب تو جزدان کی حق دار ہے یہ کتاب تو رخصتی کے وقت سر پہ رکھنے والی چیز ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کو implement کر کے عام زندگی میں دکھایا جائے اور اس کا character بنتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی اب آپ پوچھیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کیوں آپ نے بڑے بڑے نام یہ بڑے سکولرز ہیں بڑے نام ہیں بڑے حکمران ہیں بابر بھی ہیں اکبر بھی ہیں تو عالمگیر بھی ہیں تو ٹوپیاں سیتے تھے اور یہ ایک بہت بڑے بڑے نام ہیں اسلامی ہسٹری میں بڑے پڑے میں لوگ مجھے چند نام گنوا دیں آپ کے ناظرین یا آپ جنہوں نے زمین کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو نافذ کرنے کے لیے اپنی ذات اپنے خاندان اپنی ڈائنسٹی کو بالا تر رکھتے ہوئے قرآن کو نافذ کرنے کے لیے ایک انج زمین حاصل کرنے کی کوشش جس نے کی ہو اس حکمران کا نام بتائیے مجھے پچھلے ایک ہزار سال کے اندر نام لیجئے نا مجھے آپ نے ارترل دیکھا دیکھ لیا نا ارترل ارترل میں مسئلہ کیا تھا کہ ہمیں جگہ چاہیے رہنے کے لیے ہمیں جگہ چاہیے قبیلہ سیٹ کرنے کے لیے ہمیں جگہ چاہیے سلطنت کے لیے ہمیں ترکیہ کے لیے جگہ چاہیے ہمیں اپنے ملک کے لیے جگہ چاہیے یہی کچھ سیکھا نا ہم نے بڑھتی چلی گئی سلطنت بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی آدھے زیادہ زیادہ یورپ پہ اس نے کنٹرول حاصل کر لیا کہیں آپ نے یہ سنا کہ قرآن کو نافذ کرنا ہے یہ کیا تھا ایوبی نے ایوبی نے اس لیے زمین نہیں لی تھی کہ اس کو اپنے باپ کا نام یا دادا کا نام روشن کرنا تھا اس نے زمین اس لیے لی تھی کہ یہاں عدل ہو انصاف ہو اور عدل اور انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں ہوتا اس لیے ایوبی چنا گیا اور میں نے نہیں چنا آپ نے نہیں چنا جنید نے نہیں چنا چنا ہے میرے اللہ نے دیکھئے پاسباہ مل گئے سنم کو اللہ کو کیا پاسباہ مل گئے کعبہ کو سنم خانے سے نہ میرے کوئی عمال ایسے ہیں نہ ڈاکٹر جنید علی شاہ کے عمال ایسے ہیں کہ سلطان صلی اللہ علیہ دین ایوبی کا نام لے کے آج ہم اس پر ڈراما پروڈیوس کر رہے ہیں ہم کو بتایا گیا ہمارے دلوں میں ڈالا گیا اللہ کی طرف سے کہ آج جو بے عدلی کا نظام ہے نائنصافی کا نظام ہے قتل و غارتگری کا نظام ہے جو جو غریب کی کا استحصال ہو رہا ہے ہر معاشرے کے اندر استحصال ہو رہا ہے خاص طور پر ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس کا حل کیا ہے جواب دے دو نا مجھے جواب دے دو مجھے کوئی جواب دے دے مجھے ایک جواب ہے قرآن اور اس قرآن کو implement کرنے والی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بعد خلفہ راشدین اور خلفہ راشدین کے بعد اگر کوئی شخص میری عقل میں آتا ہے تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم پہ یہ بھی conversation چہی رہی تھی شاید ترک لالا کے اوپر آپ بنانے جا رہے تھے وہ یہ کیا بات واقعی میں سچ ہے بلکل درست یہ ترکی لالا کا concept لے کر آئی تھی وہی ٹیم جس نے ارتول بنایا تھا اچھا کہ صاحب ایک پاکستان اور ترکی کا مشترکہ ہیرو ہے جس کا نام ترکی لالا ہے اور اس نے خلافت خلافت عثمانیہ کے زمانے میں علیگر ایروسٹی سے تعلیم حاصل کر دے وہاں سے سب کچھ ریپ اپ کر کے وہ چلے گئے تھے ترکی جنگ عظیم میں شرکت کے لیے